السلام علیکم خواتین و حضرات کیسے ہیں یا ٹھیک ٹاگ ہے فیٹ فارڈ ہے وی آر فائنلی بیک میں ایک ویڈیو پر ایک ویڈیو پر اپلوڈ نہیں کی تھی لیکن خیر آئی ام بیک اور آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ کامسیٹس یونیورسٹی میں ایڈیو پر اپلوڈ ہوں گے کتنے ٹائم کے لیے اپلوڈ ہوں گے کیا الیجیبیلیٹی کرائیٹیر کیا ہوگا کیا سب ڈگریز کے لیے سپرنگ میں بھی ایڈمیشن کھلتے ہیں اور کیا میریٹ اس دفعہ گرے گا یا نہیں گرے گا اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں کو یہ بات ہی بلا چلوں کہ نیکس ٹو ویڈیوز بھی آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹن ہونے والی ہیں بیکوز اس میں میں کچھ آپ لوگوں کو کی پوائنٹس بتاؤں گا اور پروز این کونز بتاؤں گا جس سے آپ لوگوں کو یہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ کیا میرا ایڈمیشن سپرنگ 2024 میں کنفارم ہے کامسیٹس یونیورسٹی کے کسی بھی کیمپس میں یا نہیں چینل کو سبسٹرائب اور بیل آئیکن کو پریس لازمی کر لیجئے گا سب سے پیتوں میں آپ لوگوں کے ساتھ فیکٹس این فگر شیئر کرتا ہوں کہ سپرنگ کے ایڈمیشن کب کھولیں گے کیا وہ ایڈمیشن کھل چکے ہیں یا نہیں کھولے اور کیا اگر وہ کھولے ہیں تو کتنے ٹائم کے لیے کھولے ہیں تو بات دراصلی ہے کہ اسلام آباد میں جو ہے یا تقریباً آل کیمپسیز میں یہ آپ سمجھ لیں کہ ایڈمیشن اوپن ہو چکی ہیں ففت نویمبر کو ایڈمیشن اوپن ہو گئے تھے اب یہ ایڈمیشن کب تک اوپن ہے کیا سب کیمپسیز میں ایڈمیشن ایک ہی دن کلوز ہو رہے ہیں نہیں تو اس کا جواب ہے نہیں اب ایڈمیشن کب کب کلوز ہو رہے ہیں جو اسلام آباد کیمپس ہے اس کے جو ایڈمیشن ہیں وہ کلوز ہو رہے ہیں ہمارے پاس اگر آپ دیکھیں تو دسمبر میں کلوز ہو رہے ہیں لازٹ دیٹ ٹوینٹی دسمبر ہے لاہور کیمپس ٹوینٹی فائی دسمبر واہ کیمپس دوہزار چوبیس میں ہو رہے ہیں ایڈ جینوری یہ دیٹ ایکسٹینڈ ہوگی ہے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کتنی ایکسٹینڈ ہوگی یہ بہاڑی ہو گیا ساہیوال ہو گیا اور اٹک کیمپس یہ جو ہے 11 جینوری 2024 اور اس کے بعد جو لاسٹ بجت ہے ابوٹ آباد کیمپس وہ 23 جینوری 2024 ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایوال بھائی یہ دیٹ ایکسٹینڈ ہوگی یا نہیں ہوگی دیکھیں دیٹ ایکسٹینڈ ہو یا نہ ہو آپ لوگوں نے اپلائے لازمی کرنا ہے ہاں دو تین دن کی ایکسٹینشن ہوگی اتنا میں آپ لوگوں کو کہہتا ہوں لیکن سارے کیمپسز کی ایکسٹینشن نہیں ہوگی اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں کو یہ بات دا چلوں کہ انٹری ٹیسٹ کی ڈیٹس کی ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بات دا چلوں کہ بہت سے لوگوں کا یہ سوال آتا ہے کہ بھائی میں نے پسلے سال میں کیونکہ انٹی ایس ایک سال کے لیے ویلیڈ ہوتا ہے تو میں نے پسلے سال میں جو ہے انٹی ایس تین دیئے تھے پہلے انٹی ایس میں ایٹی نمبر آئے دوسرے NTS میں میرے اور کم نمبر آگے اور تیسے NTS میں اس سے بھی کم نمبر آگے تو کیا میرا لیٹسٹ NTS یوز ہوگا یا پھر زیادہ نمبر والے NTS میں یوز کر سکتا ہوں تو یہ چیز آپ اپنے دماغ میں بٹھا لیں کہ NTS وہی یوز ہوتا ہے جو کہ آپ کے ہائیس نمبر ہوں شرط یہ ہوتی ہے کہ ایک سال سے زیادہ نہ ہو کیونکہ ایک سال کے بعد وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے اور پھر وہ کسی کام کا نئی جاتا ہے ایک طریقے سے زائع ہو جاتا ہے اب بات کرتے ہیں انٹری ٹیسٹ کی ڈیٹس کے بارے میں تو اسناب آباد کیمپس کی جو انٹری ٹیسٹ کی ڈیٹس آئی ہے وہ آئی ہے جو 17 دسمبر اور دوسری آئی ہے 31 دسمبر ٹھیک ہے لاہور کیمپس کی جو آئی ہے وہ آئی ہے 24 دسمبر اور جو دوسری آئی ہے وہ آئی ہے جنوری میں 7 جنوری 2024 واہ کیمپس کی جو آئی ہے وہ آئی ہے 31 دسمبر 2023 اور جو دوسرا اس کا ٹیسٹ ہوگا وہ ہوگا 14 جنوری 24 وہاں کیمپس ہو گیا اٹک کیمپس کی جو ہے وہ 7 جنوری سے لے کر 31st یا 21st یا 31st کے آراؤنڈ جو ہے نا وہ لائے کرے گی جنوری ٹھیک ہے اور ایپٹا بات کی 31st دسمبر سے لے کر 1st فیوری تک جو ہے وہ جو ہے دو انٹری ٹیسٹ ہوں گے اب بات ہی آتی ہے کہ کیا یہاں پر ڈاکومنٹ جو ہیں وہ ہم نے وہی سبمیٹ کروانے ہیں جو ہم فال میں ہم دیکھتے آئے ہیں جو میں نے ویڈیوز میں بدایا ہے تو یار اس میں تھوڑی سی چینجز ہیں کیا کیا چینجز ہیں کیا کیا چیزیں آپ لوگوںに سبمیٹ نہیں کروانی کون کون سی چیزیں آپ لوگوں نے سبمیٹ کروانی ہیں یہ میں آپ لوگوں کا انشاءاللہ نیکس ویڈے میں بتاؤں گا چینل کو سبسکرائب لازمی کرنے اور اگر اس ویڈیو پر ون کے ویوز آگئے کل تک تو میں انشاءاللہ کل ہی آپ لوگوں کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کے آؤں گا اور انشاءاللہ ڈگریز کے ایڈمیشن مشکل ہے سیٹے کم ہے بندے زیادہ ہیں ساتھ ہی سینپ لوگوں میں ساتھ ڈسکس کروں گا آج کی ویڈیو کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں آپ لوگوں سے نیکس ویڈیو میں till then take care and اللہ حافظ